بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے این نارو ٹور کی جانب چند اور قدم اٹھ چکے ہیں عمران کان کی تاہیات نہ اہلی نواز شریف کی سزا کی معافی نواز شریف کی نہ اہلی کو ختم کروانا کیونکہ آج ایک برطبہ پھر سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے خطے کی گھنٹی بجی ہے کیا پھر سے انصاف کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور کیا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے نواز شریف کو یہ آج امید کی کرہ نظر آ گئی ہے اور مریم نواز اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طرح بہت جلد نواز شریف بھی سرکھ روح ہونے والے ہیں لاؤں مار جاری اور ساری عمران کان اسلام آباد کے طرف گامزن ہے لیکن پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت سے خطرہ ٹلا نہیں ہے اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ پرویز الہی کی حکومت کا تکتہ الٹنے کی تیاریاں اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے قیمتی عراسے ضرور رکھا کریں مقدر حلقوں اور سپریم کورٹ کے ججز کو فل فلیڈ نشانے پر رکھ دیا ہے موجودہ حکومت نے اور اس وقت ان کی بوکلاہت اور ان کی فرسٹریشن کا یہ مو بولتا ثبوت ہے لیکن اب کیا ہونے والا ہے اصل ماجرہ کیا ہے جو مکو ٹھپ دیا جانا عمران کان کے مخالفین کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں عمران کان کا لانگ مارچ اور عمران کان کو بھیجے کے پیغامات ان کے حوالے سے بھی اب خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں اور جس میں اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے عمران کان کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے اس تمام سیاسی صورتحال میں اس وقت فاتح صرف عمران کان اور باقی سب کا قصہ ختم ہونے والا ہے اور مریم نواز جو کہ کبھی تو عدلیہ پر حملے کرتی ہیں اور کبھی عمران کان پر اب عمران کان کی آڑ میں انہوں نے فوج پر حملہ کیا ہے اور اس کے ثبوت بھی آ چکے ہیں اور اب یہ لوگ کھل کر پاکستان کی فوج اور اداروں پر جنگ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کی اور عمران کان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران کان نے دو کروڑ میں ہیرے کا سیٹ کرید کر بائیس کروڑ میں دبائی میں بیچا دا مریم نواز نے نیا دعویٰ کیا ہے اور توشہ خانہ کیس میں پہلے صرف گھڑی کی بات ہو جی تب انہوں نے کہنا ہے کہ ایک ہیرے کا سیٹ بھی عمران کان نے دو کروڑ میں خریدا اور بائیس کروڑ میں دبائی میں بیچا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران کان نے توشہ خانہ سے تقریبا پچاس کروڑ کی چیزیں بیچ چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کو اگر مریم نواز نے پروف کرنا ہے تو ان کا کام ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹس سامنے ہیں ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو ان کو سامنے لے کر آئیں پھر اس کے مطابق ہی عمران کان کے اقلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے کیونکہ مجیب شاملی کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ لندن سے کچھ ڈاکومنٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس حکومت پاکستان کو مسئول ہو چکے ہیں اور اس کی بنیاد پر عمران کان پر تگڑا کیس بنایا جائے گا عمران کان کو نہ اہل کرنے کے لیے لیکن ناظرین مریم نواز کے دعوے پر کون اعتبار کر سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف بیس پرسنٹ کی قیمت ادا کر کر توفے لیتے رہے ہیں اور زرداری صاحب تو سات جار بھی دس پرسنٹ پر بھی کچھ ادوار کے اندر بیس پرسنٹ پر بھی تھے لیکن عمران کان نے کہا کہ میں نے بیس پرسنٹ نہیں بلکہ پچاس پرسنٹ کرنی ہے تاکہ ملکی خزانے کا نقصان نہ ہو اور ناظرین یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی بزورت مریم نواز کے دعوے میں کوئی دمخم نظر نہیں آ رہا عمران کان کا لاو مارٹ جاری ہے جبکہ دوسری جانب نواز شریف کو بائزت بری کرنے کی تیاری اور عمران کان کو تایات نہ اہل کرنے کی تیاری یہ بڑا سیاسی دماغہ اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے سپریم کورٹ اچانک متحرک ہو چکی ہے اور تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے کوئی بڑا سرپرائز کوئی بڑا چھٹکہ آ سکتا ہے ایک ہی وقت میں مسلم نون اس وقت دو اہم معاملات پر بڑے زور و شور سے ان کا کام جاری ہے ایک تو نواز شریف کی سزا ماف کروانا نواز شریف کی نہ اہلی کو ختم کروانا نواز شریف کا بائزت بری کرنا دوسری جانب عمران کھان کو سبق سکھانا عمران کھان کو سزا دینا غرفتار کرنا عمران کھان کو نہ اہل کرنا اور عمران کھان کو سیاست سے آؤٹ کرنا عمران کھان کو راستے سے ہٹانا ناظرین یہی کام اب شروع ہو چکا ہے جو لوگ یہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس اکتیار ہے قانون آئندیا پر کس اخلاقی جواز کے تحت یہ کھیل کھیلا جائے گا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کوہی زیادہ تیز کر دی گئی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لیا جا سکے اور پی ڈی ایم کو لیول پلینگ فیل دی جائے یعنی کہ لوگوں کو کھیلنے کا موقع دیا جائے نواز شریف وطن واپس آ کر سیاست میں حصہ لے سکے یہ بھی جی سکے نواز شریف چونکہ ایک بڑے لیڈر ہیں بقول نواز شریف کے نواز شریف کا ووٹ بینک ہے لوگ نواز شریف کے ساتھ کڑے ہوں گے نواز شریف کو واپس لا کری اب عمران خان کو روکا جا سکتا ہے ورنہ کوئی بھی سیاسی یا گیر سیاسی طاقت عمران خان کو روک نہیں سکتی یہ سرسلے میں تحریک انصاف سے بھی رابطے کیے گئے عمران خان سے بھی رابطہ کیا گیا لیکن عمران خان نے صاف انکار کیا کہ اس پر میں بلکبی بات نہیں کروں گا اور ہم کسی دیل کا حصہ نہیں بنیں گے پھر ناظرین یہ گیم کھیلا گیا کہ عمران خان کو نا اہل کیا جائے کیونکہ نواز شریف نا اہل ہے تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں جانا پڑے گا معاملات تیہ کیے جائیں گے اور پھر باستر 63 آرٹیکل کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ جب نواز شریف کے ساتھ ساتھ عمران خان کی نا اہلی کو بھی ختم کیا جائے گا تو عمران خان نواز شریف کی نا اہلی کے حوالے سے کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے لیکن عمران خان صاف مکرگے کے اسمبلیوں میں واپس نہیں جاؤں گا پھر عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح میسیج کنوے کر رہے ہیں حکومت نے عمران خان کو ایک چھوٹا سا جھٹکہ لگوایا الیکشن کمیشن تھے توشہ خانہ کیس میں اور جب ایک ہلکے سے عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا اور اب وہ نا اہلی بھی تقریباً ختم ہونے والی ہے کیونکہ وہ ایک ہلکے سے نا اہل ہوئے تھے چھے ہلکوں پر عمران خان آل ریڈی جیتے ہوئے ہیں ہم عمران خان کو وارننگ تھی یہ بتانا تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی کر سکتی ہیں آپ کو نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عمران خان بلیک میل نہیں ہوئے کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنے پھر ناظرین پاکستان میں اور بھی بہت سے واقعات پیش ہے جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا عرشت شریف کو شہید کیا گیا مقصد لوگوں کو ڈرانا تھا عمران خان کن کو مقصد سے پیچھے ہٹانا تھا عمران خان کو ڈرانا تھا لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اور اس تمام صورتحال کے باوجود بھی عمران خان بلکل بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں اٹھی اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی دعویٰ ہے ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ الیکشن اور صرف الیکشن اور صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے حکومت نے تمام حربیں ازما کر دیکھ لی ہیں لیکن ان کی تمام حربیں دبردوس ہو چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ مائنس عمران خان افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ عوام کی طاقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ناظرین یہ اچھی طرح سے اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہے وہ عوام میں کتنے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں نواز شریف کا واپس آنا عمران خان کا مقابلہ کرنا کوئی بھی ڈیل کامیاب نہیں ہو نہ یہ اسمبلیوں میں جانے کا کوئی آپشن آیا جوید لطیف کی پریس کانفرنس نے مزید واضح کر دیا کہ کچھ لوگ سامنے آئیں گے اور اعترافی جزم کریں گے کہ ہم نے نواز شریف کو سزا دے کر سائیڈ لائن کر کے بڑی زیادی کی ہے جوید لطیف کے بقول کچھ لوگ یہ اعترافی جزم کریں گے جبکہ دوسری جانے سپریم کورٹ بھی آج دباؤ بھی نظر آئی اور اب سپریم کورٹ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی طریق انصاف کو بہت بڑا سرپرائز دے سکتی ہے جب سارا خیل ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں بجتا تو اس وقت ان لوگوں کی تمام کی تمام نظریں صرف اور صرف سپریم کورٹ پر ہی مرکوز ہو جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کو مجبور کیا جائے کہ آپ ہی کچھ کریں اور آج یہ دباؤ سپریم کورٹ پر نظر بھی آیا کیونکہ تین سے چار مرتبہ حکومت سپریم کورٹ جا چکی ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکا جائے آج پھر سپریم کورٹ میں جو سمات ہوئے حران کون طور پر وہ سپریم کورٹ جو کہ بارہا کہتی آئی ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی پتیس میل لانگ مارچ کی اجازت ہونی چاہیے ہم لانگ مارچ نہیں روک سکتے اور آج سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ رات کے دس گیارہ بجے آ کس نے لگائی جب راب نے کہا تھا کہ ہم ریڈ زون کی طرف نہیں جائیں گے ہم عمران خان سے جواب طلب کرتے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گے کہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا آپ تفصیلی جواب جمع کروائیں آج کی سماس ناظرین یہی اندازہ لگایا جائے رہا ہے کہ سپریم کورٹ پر خاصا دباؤ ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا پھر کسی اور کی طرف سے اب تک کے لئے اتنا ہی سی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان